بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان میں طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان چین اور روس ہچکچانے لگے طالبان دھڑوں کے درمیان بڑتی چپکلش اور اقتدار کی بھوک نے طالبان کو تقسیم کر دیا عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان چین اور روس ان تین ممالک کے افغانستان میں اپنے اپنے مفادات ہیں اگر طالبان مضبوط حکومت قائم کرنے میں ناکام رہے تو یہ تینوں ممالک کسی بھی صورت طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے دوسری جانب طالبان کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اول نوٹیوکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس وقت پاکستان چین اور روس یہ تینوں ممالک ایسے ہیں جو طالبان کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہچکچا رہے ہیں آخر اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے چند حالیہ بیانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر طالبان نے شمولیتی حکومت قائم نہ کی تو آنے والے دنوں میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے اس کا نتیجہ ایک غیر مستاکم اور انتشار کا شکار افغانستان کی صورت میں نکلے گا دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین امید کرتا ہے کہ افغانستان میں تمام دھڑے مل کر اپنی عوام اور بین الاقوامی برادری کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں گے اور ایک شمولیتی سیاسی ڈھانچہ کھڑا کریں گے اسی طرح روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ طالبان نے جو وعد عوامی طور پر کیے ہیں انہیں پورا کیا جائے ہماری پہلی ترجیح یہ ہے ناظرین اکرام یہ بیانات تین ایسے ممالک کے ہیں جنہوں نے دوہا امن مذاکرات اور طالبان کی عبوری حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے اور افغانستان میں طالبان کی موجودہ حکومت کی بظاہر حمایت کی ہے تاہم طالبان کی کھلنم کھلہ حمایت اور دنیا کو یہ باور کروانے کے باوجود کے طالبان اب بدل چکے ہیں ان تینوں ممالک نے تاحال افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا پاکستان چین اور روس سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے تو وہ ایک جامع حکومت کی تشکیل عالمی برادری کی امنگوں کی پاسداری دہشتگرد تنظیموں سے فاصلہ رکھنے اور طرز حکمرانی میں ترقی پسند سوچ جیسی شرائط گنواتیں دکھائی دیتے ہیں تینوں ممالک کے افغانستان میں اپنے اپنے مفادات ہیں پاکستان اس موقع کو انڈیا کے ساتھ دشمنی کے تناظر میں دیکھتا ہے افغانستان میں سابقہ حکومت کا جکاؤ انڈیا کی طرف تھا لیکن موجودہ طالبان حکومت کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں چین اور روس دونوں ہی افغانستان میں امریکی تسلط سے خوش نہیں تھے ان کی کوشش یہی تھی کہ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو اس کے بعد پیدا ہونے والا خلاب پور کیا جائے گا چین افغانستان کے وسائل پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ روس چاہتا ہے کہ وزتی ایشیائی ممالک میں کسی قسم کا اسلامی تاثب نہ پھیلے اور اس خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم ہو جائے اور اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو اس سے روس کے لیے مواقع پیدا ہوں گے مگر اس سب کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں ممالک طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے کیوں گریزہ ہیں اور دوسرا سوال یہ کہ یہ ممالک طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس نہج پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں ناظرین اکرام بین الاقوامی امور کے ماہرین کا ماننا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ایک ایسا کارڈ ہے جس کے ذریعے طالبان حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے چین روس اور پاکستان اس کارڈ کو فلحال ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ کوئی خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتے اگر یہ تینوں ممالک اس موقع پر طالبان حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے پاس اس حکومت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی اس وقت وہ ان کی ضرورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک مرتبہ اگر طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا گیا تو یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکے گا یہ فیصلہ کر لینے کے بعد ان ممالک کو اپنے فیصلے کا دفاع کرنا ہوگا ان ممالک کے لیے فلحال انتظار کرنا ہی بہتر ہے اس طرح یہ ممالک بین الاقوامی برادری کے خلاف بھی نہیں جا رہے اس کے ساتھ ساتھ طالبان قیادت کا تاثر بھی ان ممالک کی حکومتوں کے ہاتھ باندھ دیتا ہے جس طرح موجودہ طالبان کو انیس سو چھانوے کے طالبان سے علیدہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور افغانستان میں ایک نئی لبرل حکومت کی تشکیل کی بات کی گئی ویسا ہوتا کچھ دکھائی نہیں دے رہا طالبان حکومت کے قیام کو ایک ماہ ہونے کو ہے لیکن تحال اس حوالے سے کوئی مصبت اشارے نہیں مل رہے اب بھی خواتین کے حقوق سے متعلق شکوک و شبہات موجود ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعریم حاصل کرنے پر پابندی ہے شریعت کے نفاظ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے لوگوں کی لاشیں چرواہے پر کھلے عام لٹکانے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں اور مختلف علاقوں سے لوگوں کی نکل مکانی اب بھی جاری ہے ناظرین اکرام اس صورتحال میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ طالبان حکومت میں بنیاد پرستی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے جسے بین الاقوامی صدع پر تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ساتھ ہی یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں افغانستان میں دیگر انتہا پسند تنظیموں کی حوصلہ افضائی بھی ہو سکتی ہے طالبان کے بارے میں منفی اطلاعات آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں انہیں تسلیم کرنے میں جلدی نہیں کر رہی ایسی صورتحال میں اگر چین روس اور پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس معاملے پر بین الاقوامی برادری کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں یہ بین الاقوامی صدع پر موجود رضا مندی کے خلاف ہے دراصل یہ معاملے پر بین الاقوامی صدع پر طالبان حکومت کی حمایت کے لیے سازگار محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی میں میں عمران خان نے جو تقریر کی تھی اس کا بنیادی ایجنڈا دنیا کو طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ کرنا تھا جتنے ممالک اس سمت میں جائیں گے پاکستان طالبان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں اتنا ہی مضبوط ہوگا ناظرین اکرام شروع سے ہی روس چین اور پاکستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان تحریک طالبان کے بارے میں اپنے خدشات کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے جبکہ چین کو ڈر ہے کہ اس کے سنکیانگ صوبے میں مشرقی ترکستان اسلامی مومنٹ مضبوط نہ ہو جائے اور روس چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن برقرار رکھے وادی پنشیر میں طالبان نے سیاسی مخالفین کو جس طرح قتل کیا ہے اس پر تاجک اور ازبک ناراض ہیں کازکستان تاجکستان اور ازبکستان روس کے قریب ہیں یہاں روس کے لیے اس بڑھتی ہوئی ناراضگی سے بچنا مشکل ہوگا ناظرین اکرام ماضی میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات وہ پہلے ممالک تھے جنہوں نے پہلی طالبان حکومت کو تسلیم کیا تھا اب وہ دونوں اس معاملے پر خاموش ہیں اس لیے پاکستان فی الحال اتنا بڑا قدم اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان نے پہلے بھی جب طالبان کو تسلیم کیا تھا تو اس کے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئے تھے اس لیے اس مرتبہ پاکستان اس معاملے پر محتاط اور عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب اگر طالبان کی بات کی جائے تو طالبان کی اندرونی لڑائی اب منظر عام پر آ چکی ہے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے چند دنوں کے اندر حکومت بنانے پر ملہ برادرز اور حقانی دھڑے کے درمیان اختلافات کی خبریں گرم تھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں قلیدی کردار ادا کرنے والے ملہ برادر اچانک غائب ہو گئے طالبان رہنما ملہ حیبت اللہ اخوان زدہ بھی طویل عرصے سے غیر حاضر ہیں اس سے گروپ کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں اس کے علاوہ روایتی نسلی اور قبائلی تنازیات بھی جاری ہیں مشرق میں رہنے والے پشتون مضبوط ہو کر ابرے ہیں اور جنوبی قبائل کے خلاف موقف اختیار کر رہے ہیں ساتھ عبادی پنشیر میں تشدد کے بعد ہزارہ برادری میں ایک مختلف ناراضگی پائی جاتی ہے اس حکومت کے تیتیس وزارہ میں سے صرف تین وزارہ اقلیتی گروہوں میں سے ہیں ان میں سے دو تاجک نیاد اور ایک ازبک نیاد ہیں حکومت میں شیعہ ہزارہ برادری کا کوئی وزیر نہیں ہے جو سب سے بڑے نسلی گروہوں میں سے ایک ہے اور ابوری کابینہ میں کوئی خاتون وزیر بھی نہیں ہے ناظرین اکرام ماہرین کا خیال ہے کہ پہلے ان شدت پسند تنظیموں کا صرف ایک دشمن تھا یعنی امریکہ اور افغان حکومت کا اتحاد تاہم اب چونکہ صورتحال بدل چکی ہے اس لیے اب ان کے درمیان اقتدار کی لڑائی ہوگی جو واضح طور پر نظر آ رہی ہے ایسی صورتحال میں جب تک استحقام نہیں آتا کسی بھی ملک کی جانب سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنا مشکل ہے موسیقی